سلام علیکم گئیس کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں اور امید ہے سب خیر کریت سے ہوں گے اور اچھکا بسکلی جو میں نے ٹوپک چونہا ہے وہ میں نے یہ چونہا ہے کہ اکثر بشتر میں پچھلے کچھ جنہوں سے بات نوٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی میں کوئی کسٹمر وغیرہ سے بات کرتا ہوں تو وہی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی کریڈٹ کارڈ میں ہم نے اتنا پیمنٹ کیا ہے اتنا کیوں آگیا پھر اتنا ہوگیا لیکن ایسی کیلئے میں کریم ٹکٹ کرو دکشن کرواتے ہوں ثب سے خیرائے جن لوگوں کو نئی پتا جو لوگ نئے ہیں اور جو لوگ جانتے ان کی لئے بھی بہتر ہے کریڈٹ کارڈ بسکلی ہے کیا ایک ہوتا ہے ڈیبیٹ کارڈ اور ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ اب کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ تو ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اکونڈ میں جتنہ پیسے آپ صرف انہی کی ٹرازیکشن کرسکتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانڈ میں پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ اس سے کوئی شاپنگ کر سکتے کوئی چیزیں خرید سکتے ہوئے کہیں پہ بھی آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی کی سلری کے حساب سے بیزد ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کہ آپ کا کتنا ترن اوور ہے یعنی آپ کی سلری کتنی ہے مہانہ پانچ ہزار لیمٹ ہوتی ہے کسی کی تین ہزار لیمٹ ہوتی ہے درہم کے حساب سے کسی کی جس ہزار کسی کی ایک لاکھ جو بزنس پر سنوزے پارٹنرز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہوتی ہے جتنا آپ کا ترن اوور ہوگا یعنی سلری کا یا جتنا کچھ ہوگا بزنس میں انہوں تو آپ کا تقریب پچاس ہزار یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے لیمٹ زیادہ چاہیے ایک لاکھ بیز ہزار بھی ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ تک کی لیمٹ بھی ہوتی ہے ایسے کارڈ میں نے دیکھیا ہے میں نے کسٹمرز کھینڈل کی ایسے تو اب یہ بعض اوقات کچھ یہاں پہ جو ریکوئرمنٹ ہے یوئی میں کریڈٹ کارڈ کی وہ ریکوئرمنٹ پانچ ہزار سیل رہی ہے بہت ایک بینک ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا تو بینک ہے جو ایک تین ہزار پہ بھی دیتا اس کے علاوہ اور بہت ساری فیننشل کمپنیز ہیں جو کیا حساب سے دیتے ہیں لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کیونکہ پینڈیمی کیسے سلسلے میں تقریبا پیشلے ڈیڑھ سال سے سیلز رکی ہوئی ہیں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کی لیکن ابھی صرف وہی لوگ الیجبن ہے کریڈٹ کارڈ لینے کے جن لوگوں کے سلری اچھی ہیں جن لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں کیونکہ موسٹی ابھی سیلز نہیں ہو رہی لیکن یہ کہ امید ہے کہ ابھی کیونکہ یو ہی میں سیلز کا کام کریڈٹ کارڈ یا پرسن لوز وغیرہ کا کام بہت اوچائی پہ جانے والا ہے کیونکہ ڈیڑھ سال سے سیلز نہیں ہوئی کسٹمر کم ہوتے جا رہے ہیں جو ان کی ریکبری ہم لوگ کرنی ہوتی کسٹمرز کم ہوتے جا رہے ہیں اب بات آتی ہے اس پر کریڈٹ کارڈ پہ تو کریڈٹ کارڈ بیسی کے لیے جب میں آپ کو بتایا کہ انٹرڈکشن میں بتایا کہ کیا ہوتا ہے کس طریقے جو رہے ہیں اب انٹرس جو ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ پہ وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بینک آپ سے کتنا انٹرس لے رہے ہیں کتنا نہیں کرتا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسلی بینک آپ سے پانچ پرسنٹ بھی لیتے ہیں سات پرسنٹ بھی لیتے ہیں آٹھ پرسنٹ بھی لیتے ہیں اب یہ بینکنگ کے پر ڈیفرنٹ پرسیجرز ہوتے ہیں اب موسلی ایک میں نے جو ایک پوائنٹ نوٹ کیا زیادہ تر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی میرا پچاس ہزار کا کارڈ ہے میں ایک لاکھ دھرم بھر چکا ہوں میں کارڈ میں پھر ہی بھی میرا پچاس ہزار ابھی باقی کیوں ہے تو ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو آپ کا کارڈ ہے بے شک میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں نے کیا ہے ریکارڈ ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب میں ان کا ایک پتاتا ہوں کی طریقہ کار کیا ہوتا ہے اب آپ نے کارڈ یوز کیا مثال کے در پچاس ہزار کی آپ کے لیمٹ ہے کارڈ کی if you are having a limit of 50,000 درم کارڈ and still you have paid 100 more than 100,000 you have paid for the 50,000 کارڈ so and you are wondering that there is the amount which is remaining also 50,000 درم so how come so let me tell you one thing that it is not like that that if you are having a limit of 50,000 درم any kind of limit like you are having whether you are 5, 50, 100,000 your limit you are having to use only credit card so it's not like that at once you have taken out 50,000 درم at once you have taken out the money no it's not like that because once like every time when you do a transaction there is new bill generating and new interest generating like that if you are having a limit of 50,000 and you have used 10,000 at the moment so there is another invoice for that and you have paid something and again there is a remaining balance یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کی پچاس ہزار کی ایکارڈ میں تھا آپ نے 10,000 use کیا پہلی باری میں آپ نے پانچ ہزار پیمنٹ کر دی پانچ ہزار پیچھے بکیا رہی گا اس کا انٹرسٹ رہ گیا اب آپ نے پھر 10,000 کا use کیا بعد میں تو ہو گیا پندرہ ہزار پانچ ہزار کا انٹرسٹ آلک دس ہزار کا انٹرسٹ آلک پھر اس کا انٹرسٹ رہ گیا تو ایسے کر کر کے ہو جاتا ہے کہ آپ بے شک آپ نے پیمنٹ کیا ہوگا آپ کی لیمٹ سے زیادہ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ بینک کوئی بے وقوف تو ہے نہیں کہ بینک آپ کو اپنی جیف سے پیسے دے گا یہ لوگ آپ استعمال کرو اب بینک زیادہ سی بات ہے بینک کو اپنا بزنس چلائیں انٹرسٹ تو اس کا بزنس ہے بینک کا وہ تو کرے گی زیادہ سی بات ہے لازم اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو اکثر ایک اور دوسرا مسئلہ بھی پیش ہوتا ہے کہ بھئی بینک نے ہمارے میرا بزنس میں زیادہ تر ہوتے ہیں بزنس میں جو ہوتے ہیں بزنس پرسن یا جو ہی پروفیل کی لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلری اچھی گاہسی ہوتے ہیں ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیمنٹ نہیں کروارے تو ان کی اکاؤنٹ سے اوٹو ڈیبیٹ ہیاتے ہیں ابھی ریسنٹ لی کیے ساتھ ہے کسٹمر میر کو کہتا ہے کہ میں نے بیک ان ٹوینٹی ٹوینٹی ایف سبمیٹڈ سکسٹی تھاؤن درم into my account and I asked to the bank that debit all the amount to my credit card and close this card یعنی ساٹھ ہزار میں اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں میرے آپ وہ ساٹھ ہزار لیں میرا card close کر دیں بینک نے کیا کیا بینک نے صرف overdue amount catch کیا اور باقی کریں نہیں دیا اب میں بتاتا ہوں اس کا process کیا ہے بینک جب بھی auto debit کرتا ہے وہ بینک کبھی بھی آپ کا پورا outstanding نہیں کرتا کیونکہ against the low ہے یہ کوئی law نہیں ہے ایسا as per my information کہ آپ outstanding debit نہیں کر سکتے کسی کے account سے اس کے credit card close کرنے کے لیے اس کا loan close کرنے کے لیے صرف بینک overdue catch کرے گا یعنی اب جیسے کہ اس بندے کا کچھ ساٹھ ہزار کے قریب liability liability تھی اس کی اور overdue اس کا بنتا تھا بارہ ہزار تیرہ ہزار کے قریب پچھلے چھے ساتھ مہین ہوگا تو اس نے بینک کو فون کر کے بولا کہ سر میرا آپ یہ debit کرنے ساٹھ ہزار میرا کارٹ کلوس کر دیں اب بینک نے نہیں کیا اب اس کی میں بتاتا ہوں اس بندے نے بھی اپنی جہاں صحیح تھا کیونکہ اس بارے میں information نہیں تھی اب جو بینک نے اس نے بینک نے بھی the bank also did not provided the information to the customer that we cannot do like that so the thing is that let me tell you one thing if you are looking to if you are looking for that that bank should auto debit the amount from your personal account to close your liability whether it's for the credit card or for the loan so you need to do one thing so bank will always deduct the amount for the overdue amount or the minimum payment okay so what in that process what you can do that you can take out the money go to any cash deposit machine submit it there into your card and then call to the collection department or the bank that i have submitted my full payment of outstanding and all the thing i have paid it and i want the clearest letter and i want you to close my card this can be done only otherwise they are not having any kind of authority to auto debit or auto deduct from your account directly to your credit card or any kind of liability to close it اور ایک میں آپ کو useful tip بتاتا ہوں گا credit card ہم کیسے use کریں credit card کو سب سے بہترین use کرنے کا طریقہ ہے interest free طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے طریقے کرنا ہے کیونکہ یہ میرے کو ایک میرے انہوں نے جان پہ چھنا نے بتایا اس کو سب سے بہترین طریقہ use کرنے کا میری نظر میں بھی یہی ہے کیونکہ جب آپ first time use کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات آپ کو ایک مہینے کے اندلہ payment کرنا ہوتا ہے credit card جب ہی use کرتا ہے جب وہ out of credit ہوتا ہے پھر جب اس کی salary وغیرہ آتی تو پھر ریپیو کرتا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ نے جیسے مثال جیسے آپ example لے کہ آپ کا card ہے ساتھ ڈہزار کا آپ نے 6000 use کر لی ٹھیک ہے جیسے آپ کی sell لے 6000 دوبارہ repayment کرتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 1000 کر دی ہے پھر آپ کا interest لگے گا تو اس سے بہتر opportunity ہے کہ آپ جتنا use amount دوبارہ habit اس کا بہترین طریقہ یہ ہے use کریں دوبارہ repay پورا amount کر دیں interest سے بچ جائیں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں لوگوں کا response آئے مجھے تو امید ہے ویڈیو آپ کے لئے حیلپ ثابت ہوئی جب تک آپ میری ویڈیو دوسرا پہنچائیں اور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو آگے پیچھے کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جو بھی ہے تو ٹھیک ہے بننے رہیں اسی طرح میرا ایک ایمیل مینشنڈ ہے میری لاسٹ ویڈیو میں جدبے ایٹی سیون ایٹی 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 جن آپ لگتا کہ میں آپ کی ہی 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 ریکمین کریں تو انشاءاللہ جیسے پوسیبل ہوگا میں آپ جلدی آنسر دوں گا اور کچھ دو ایمیز بجائے تھے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ریپلائی کیا کیونکہ میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی بھی فنش کر چکا ہوں تو میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تو شکریہ 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 شکریہ